ماشاءاللہ بہت بہت حریفتو آپ نے اور بہت پہرے انجاز میں حضرت سکار محبوب الہی کا تعارف آپ نے پیش فرمایا یقینا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے ہمپیر بھی بن جائیں لوگ ہماری خدمت بھی کرنے لگ جائیں اور حضرت صحیح بات نہیں ہے کہ اسی وجہ سے رسنت والجماعت جو بدنامی کا سبب بننا ہے ایسے ہی لوگ اور ہماری میں کچھ کمیاں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ ایسے لوگوں کو ہی پکڑ لے رہے ہیں علاقی ہم چاہیں نبو گئی رہی کی زندگی دیکھیں اور سب سے جو اولیاء کے سردار ہیں خوصے پاک کی زندگی ہم دیکھتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں گنوں نے کتنے مجاہدات اور کتنی تعلیم حاصل کی اور فرائز کی پابندی نوافل کی پابندی تو یہ اللہ کے واقعی میں دوست ہوتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور پھر دنیا ان کوئی مقصان نہیں پہنچا پاتی اور آج اتنے برس گزر گئے آج ہم محبوب الہی کا جشن کیوں منا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب تھے اللہ آیاء صاحب حضرت عبید جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے صحیح زندگی میں بھی لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کے وفاق کے بعد بھی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں جو صحیح تعلیم تھی صحیح ان کی زندگی تھی وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے ہم ان کو کچھ چیزوں میں اپنے بزرگوں کو محدود کر کے رکھنے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم صرف بزرگوں کو اور ان کے مزارات کو صرف ساتھیہ پیاس کرامات یہ سب بیان کر کے مجلسوں میں سترے ختم کر دیتے ہیں جو ان کی اصل خدمات ہیں جو اصل ان کا کامنام ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہی نہیں ہے اور ہم ہی دوسروں کو بھولنے کا موقع دیتے ہیں تو آج ضرورت اس عمر کی ہے ان کی اصل جو خدمات تھی انہوں نے جو دنیا کے لیے لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے قوم کے لیے کیا ہے یا ملک کے لیے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اور یقینہ حضرت صحیح بات یہی ہے کہ ہم نے جو واقعی میں تعلیمات اولیاء ہم نے اس کو ترک کر دیا اور صرف قرامت تک ہم محدود رہے گئے اچھا ہمارے جو میں تو چھوٹا ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمارے جو کنمانے بھی آج کے دور میں قرامت ہی کو سب کچھ دوگوں کے سامنے بھی بیان کرنا اصل میں اعتقد کلامی کے معافی چاہتا ہوں اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب مرانا آیان صاحب جب آپ بزرگوں کی سیرت پڑھنے کیلئے کتاب اٹھائیں گے میں مجھے دو اتفاق ہوا ایک تو میں جب پہلے سقیل پاکو ہی میں اہلے خانگر کی خدمات پر مواد اکھٹا کر رہا تھا چونکہ مجھے اسپیز دینی تھی تو اس کے لئے میں کتابوں کا مدالعہ کر رہا تھا تو جب آپ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اولیاء کی سیرت پر ایسا بے کی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سی تواریخ ہیں بہت سی سیرت کی کتابیں ہیں لیکن تب آپ ان کتابوں کا مدالعہ کریں گے تو جو آپ چاہر ہیں جو اصل خدمات ہیں جو اصل کارنامہ ہیں اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو سوائے مایوسی کے آپ کچھ ہاتھ بھی آئیں آپ دو دو سو صفحات دو دو سو پیش پڑھ لیجئے آپ کو مشکل سے اس طریقے کا مواد ایک صفحہ بھی نہیں مل پاتا ہے پوری پوری کتاب ایک کتاب تو چھوئے کئی کتابیں آپ مطالعہ کیجئے تو کئی کتابوں کے مطالعے سے اس کی مدد سے شاید ایک صفحہ آپ کی ان کی خدمات پر لیجئے ورنہ ساری کتابیں کشف و کرامات مجاہدہ مراتبہ مکاشفہ مشاہدہ عبادت یہ چیر ٹھیک ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ان اولیاء اقرام نے ان قصروں نے اپنی زندگی میں سے یہی کیا ہے یا وہ پیدا اس لیے ہوئے تھے کہ وہ قرامت دکھاتے ہیں اصل ان کی جو خدمات تھی اصل ان کا جو کارنامت تھا وہ لوگوں کے سامنے آئیں نہیں یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے وائزین کو یا ہمارے علماء کو یا ہمارے خطیب کو جو کچھ میرا مواد میرا کتابوں سے وہی آپ نے بیان کیا تو اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے یہ صحیح بات ہیں کہ کوشش کریں اور الحمدللہ بزمینوری حضرت یہ کام کرتی ہے جیسے گزشتہ شنیوار کو بھی جو موضوع تھا وہ بھی تعلیمات غوث آزم پہ تھا یقیناً اس سے احوام کو فائدہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو خود فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے غوثے پارک نے صرف کیا ہوتا ہے کہ جب کرامات کی بات ہوتی ہے تو جو ان کے موریدین ہوتے ہیں ہم جیسے چانے والے وہ سب سے یہ تو ان لوگ کا کام ہے ہم لوگ سے کام ہو پائے گا تو پھر ہم آرے پاس عمل کرنے کے لیے ان کی صیرت میں کچھ نہیں مل پاتا ہے تو ہم پھر عمل نہیں کر لیں ان کو بس بزرگ پر ولی ہے تو کرامت ہے ان سے ہو جائے گا ہم غوث آزم نہیں بن سکتے لیکن ان کے سچے مورید تو بن سکتے سچے غلام تو بن سکتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر ان کی صحیرت پرامٹ کر کے ایک سچا عاشق تو بن سکتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر ان کی صحت پرامٹ کر کے